موسیقی لیکن میرا ماننا ہے کہ اپنے سپنوں کو سچ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ جاگ جاؤ کہتے ہیں مطلب سپنے آپ کی اچھاؤں کا ایک عکس ہے لیکن آنکھ کھلتے ہی آپ کے سامنے وہ شکتی آ جاتی ہے کہ آپ اپنی اچھاؤں کو پورا کر سکے اور یہ شکتی اوپر والے نے سب کو برابر دی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ مٹھی بھر لوگ ہی اس بات کو سمجھ پاتے ہیں اور باقی نراشہ جنک زندگی بتاتے ہیں پر ایسا کیوں ہے کیونکہ لوگوں کا لائف میں نظریہ بہت نراشہ وادی یعنی پیسیمیسٹک ہو گیا ہے کوئی بھی انوکی گھٹنا ہمارے لئے ایک اپواد یعنی ایکسیپشن بن جاتی ہے ہم سوچنے لگتے ہیں کہ ایسا کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا اور پھر قسمت پر مٹکی پھوڑنا تو ہماری خاندانی عادت ایک چھوٹے قد کا آدمی کبھی باسکٹ بول پلیئر نہیں بن سکتا شریر سے بھاری آدمی ڈانسر نہیں بن سکتا اور ایک عام دکھنے والا آدمی کبھی ابھی نیتہ نہیں بن سکتا یہ ہے ہماری لائف کے پری کنسیب نوشنز دھیرے دھیرے ہمیں اچھائیاں دکھنے بند ہو جاتی ہیں ہم ہر چیز میں برائی ڈھولتے ہیں ایک خوبصورت سفید دیوار پر اگر کونے میں کالا داگ ہو تو ہمیں وہ داگ دکھے گا سفید رنگ نہیں یاد رکھئے کہ ایک نراشاوادی ویکتی کو ہر افسر میں ایک کچھنائی دکھائی دیتی ہے لیکن ایک آشاوادی ویکتی کو ہر کچھنائی میں افسر دکھائی دیتا ہے آپ کی سب سے بڑی خاصیت آپ خود ہیں the best thing about you is you اس لیے سمبھاو کے لیے تیار رہیے یاد رکھئے کہ آپ کے سپنے کسی چمتکار سے نہیں بلکہ نشے بھاو اور سنگھرش سے پورے ہوتے ہیں ہماری زندگی کی سوچ کا دائرہ preconceived motion یعنی پورو کالپی دھارنا سے گھرا ہوتا ہے ماں باپ جب بچوں کو زندگی میں کچھ پریڑنا دینا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کسی سادھارن ویکتی کی سفلتا کی کہانی سناتے ہیں بچپن میں تو ان کہانیوں سے من بہلتا ہے لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں یہ کہانیاں ہمارے جیون کی پریڑنا بن جاتی ہیں اور وہ شخصیت بن جاتے ہیں ہمارے آئیڈل ہم سب کے جیون میں ایک آئیڈل ہوتا ہے جن کے جیسے ہم بننا چاہتے ہیں وہی شہرات یا رتبہ پانا چاہتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ ان کہانیوں کا صرف انجام دیکھتے ہیں اس کی شروعات نہیں دنیا کی جکہ چون میں ہمیں ایک کامیاب انسان کا سنگھرش نہیں دیکھتا اس کے مہنگے کپڑوں کے نیچے دھوپ میں تپا شریر نہیں دیکھتا جس مقام پر آج وہ پہنچے ہیں اس مقام کا چکایا محافظہ نہیں دیکھتا ہر اس یکتی کی شروعاتی زندگی بہت سادھارن رہی ہے انہوں نے کچھ ایسے دھوست نرنے لیے جن کی وجہ سے ایک کامیابی کی سیڈی چڑھتے رہے ایسے نرنے لینے کا سہاس ایک بلند رویے یعنی ایٹیچوڈ سے آتا ہے میں نے پتا جی زیادہ پڑے لے کے نہیں تھے اور نہ ہی وہ امیر تھے لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میرے جیون میں سب سے پراب شالی وقتی کون ہے تو میں اپنے پتا جی کا نام دوں گا کیونکہ میں نے ان کے جیون کے سنگھرش سے پریڑنا لی پھر چاہے وہ کشمیر سے نکل کے ایک نیا جیون بنانے کا سنگھرش یا پریوار کے اچھے پالن پوشن تھا جب میں فلم جگت میں اپنی پہچان دھونڈ رہا تھا تب ان کا سنگھرش میرا آدرش بنایا اپنے سنگھرش کی تکلیف کو جب میں اپنے پتا جی کے سنگھرش سے تولتا ہوں تو مجھے اپنی پریشانی بہت ہلکی لگتی ہے جیون میں ہار ہی انسان کی سب سے بڑی سیکھ ہے کیونکہ ہار کے بعد ہی آپ جیتنے کا مطلب سمجھتے ہیں اس بات سے مجھے گریٹ سائنٹس تھامس ایلوہ اڈیسن کا ایک واقعہ یاد آتا ہے جب وہ بار بار الیکٹرک بل بنانے میں ناکام ہو رہے تھے تو ان سے کسی نے کہا کیا آپ اپنی ناکامیاوی سے شرمندہ نہیں تو اس کے جواب میں انہوں نے کچھ اس انداز سے کہا یہ ہے پرسسٹنس کا نتیجہ جس نے ناکامیابی کی پریبھاشائی بدل دی اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا ایڈیسن صاحب نے دنیا کا پہلا الیکٹرک بل بنایا اور اندھیرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا موسیقی موسیقی